ستنزین صاحب سب سے پہلے تو ویلکم کرتے آپ نے نیا نیا جو ہے سچو پولیس سٹیشن کارگل آپ نے جوائن کی ہے سر تو سب سے پہلے تو آپ تھوڑا بہت انٹرکشن کرو گے سر پولیس سٹیشن کارگل کو لے کے اور اپنا نیا جوائننگ کو لے کے اور جب سے آپ نے جوائن کی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا کیا آپ کی سٹراتیجیز اور پلاننگ رہیں گے سر بلخصو جنرل پبلک کے لئے تھوڑا بہت انٹرکشن آپ کرو اجزی خالو صاحب میرا نام انسپیکٹر ستنزین تو میں ریسنٹلی یہاں پہ پولیس سٹیشن کارگل میں ایز ایس ایچو پوسٹیٹ ہوا ہوں تو مجھے کچھ ہی دن ہوا ہے تو میں یہاں ڈسٹک کارگل میں تقریباً میرا دو سال کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس سے پہلے میں پولیس پورس بازار میں بھی میں رہا تقریباً ایک سال تو ابھی جو ہے ریسنٹلی ہمارا ایک ٹرانسفار میں میرا ریسنٹلی پوسٹیٹ ہوا ہے ایس ایس ایچو بارو کارگل تو اسی طرح جو لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہم جو ہے لداک پولیس یا ڈسٹک پولیس کارگل جو ہے لوگوں کو سرویس دینے کے لئے بیٹھے ہیں تو کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی پریشانی ہو یا کسی انسیڈنٹ کے بارے میں ہمیں بتانا تو ہم یہاں پہ 24-7 24 گھنٹے ہم پولیس ٹیشن میں رہتے ہیں ہم یہاں پہ پریزن نہیں ہتے ہیں کبھی بھی آ کے ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں نہ کی ریٹائن کمپلین آپ آ کے وربل ہی ہمیں فون پہ بھی بتا سکتے ہیں برکل صاحب آپ سوشل میڈیا کا دور ہے سر سوشل میڈیا کے چلتے آپ کافی سارے سوشل نیٹورکنگ سائٹس بھی آپ آئے ہیں ہماری یوز جو نے کافی ان میں ایمورٹ دیتا ہے اب سوشل میڈیا کے ساتھ 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 ڈیجیٹل ورل کے ساتھ ساتھ اب یوز جو ہے کرائم کی طرف راوک ہو جاتا ہے پولیس میں ہوت ساری یونٹس بھی آپ آئے پھل چکے ہیں سر جس میں سپیشل برانچ رہے ہیں فیمیلز کے لیے بھی تو کیا کیا سٹرٹیجز پلاننگ یوز کو بالخصوص ڈرک سے اور باتے کرمینل ایکٹیوٹیز سے بچنے کے لیے آپ لوگ کیا کیا ایکٹیوٹیز حکر رہے ہیں جی یہ ہمارے یوٹی ملنے کے بعد ہمارے لاداک پولیس کے طرف سے ہمارے دونوں ڈسٹرکوں میں تین یونٹس ہیں ایک تو ہمارا سائبر ہو گیا ایک ہمارا نارکوٹکس یونٹ ہے ایک ہمارا فائنینشل یونٹ میں ہے تو اس کا جو بھی ہے جیسے ڈرکس کو لے کے آپ نے پوچھا ہے تو ہمارے ایک نارکوٹکس یونٹ ہے کارگل میں جو ہے ڈرکس کے ریلیٹیڈ ہم اس میں آہ کام کرتے ہیں تو یہ ویسے جیسے ہمارے نارکوٹکس میں رہا جتنے بھی ہمارے کارگل میں سکول سے سب سے زیادہ اس میں ایویڈنس بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے ریسنٹ ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یوز جو ہے گلت چیزوں میں انڈلز ہوتے ہیں اب اس کو ہم اچھا رکھنے کے لیے صاف رکھنے کے لیے ڈسٹک کو رکھنے کے لیے ہم کافی سارے ہم نے آلیڈی دو آزر بائیس میں لازٹیر جو ہے کافی سارے ایویڈنس پروگرام کیے ہم نے سکولوں میں جا کے ہر سکول میں ہم نے ایویڈنس پروگرام کیا ہے تو اپنے بچوں کے پیرنس کے ساتھ بھی کرے ہیں ہم نے سکول کے پرنسپل سٹاف سے بھی کیا ہے ہم نے تو یہاں پہ ہمارے آہ یویڈنس کے ساتھ بھی ہم نے کافی سارے ایویڈنس پروگرام کیے ہیں تو باقی یہ ہے کہ آہ لازٹیر ہمارا نارکوٹک ڈرکس میں جو ہے ہم نے آہ تین ایفائر آلیڈی ہم نے لوج کیا ہے تو اس کا ڈسپوزل بھی ہو چکا ہے اس میں ہم نے کافی آہ ملب دو چار آہ ایکیوز بھی ہم نے ایرسٹ کیا ہے تو اسی طرح جیسے سائبر کرائم کی ریلیٹیٹ ہمارا ایک سائبر یونٹ ہے وہ آلک سے ڈسٹی کا ایک یونٹ ہے اس میں بھی کافی سارے ہم نے سائبر ہمارے جو انچارش سائبر یونٹ کے تو انہوں نے بھی کافی سارے سکولوں میں جا کے سوسائٹی میں جا کے کافی سارے ایویڈنس پروگرام بھی کیا ہے ویسے ہی ہمارے فننچل یونٹ ہے انہوں نے بھی کافی ایویڈنس پروگرم کیا ہے تو میں ہمیں ہمارے کرگل کے یوز کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ایسے غلط چیزوں میں نہ پڑے اب یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے لے کے کل کو جا کے ہمارے جو بچے ہیں ڈرکس میں انولو ہو جاتے ہیں پہلے جیسے سٹارٹنگ میں جو ہے آہ سموکنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے توبیکو ہوتا ہے ان چیزوں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے آگے آگے جا کے بڑے بڑے ملپ ڈرکس میں یہ انولو ہو جاتا ہے تو یہیں میسیج ہے ہمارے ڈسٹک کے یوز کو بچوں کو کی ایسے چیزوں میں نہ پڑے اور ایسے فرنس سرکل میں نہ رہے جسے ایک کے وجہ سے سب خراب ہو اب یہ جو انڈی پی ایس جو ہے ڈرکس کا کیس ہے یہ ایک بڑا ہینیس کرائم مانا جاتا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کی ایک انڈیوزیل خراب نہیں ہوتا ہے اب ڈرکس سے ایک پورے سوسائٹی کو خراب کرتا ہے تو یہیں اپیل ہے کی ان چیزوں میں نہ پڑے اور ہمارے ڈسٹک کارگیل کو اچھے سے رکھیں اب میں لوگوں کو یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا ایسے چیزیں کہیں باہر سے بھی آ کے یہاں پہ جو پیڈلر سے بھیجتے ہیں تو اپنے ملپ جتنے بھی سوسائٹی اپنے سوسائٹی میں ہو یا اپنے گاؤں میں ہو ایسا چیزیں کہیں ہوتا ہے تو پولیس کو انفارم کرے نہ کی آن ریپورٹ بالکل نہیں رہنا چاہیے اسی سے بڑا ہوا مل جاتا ہے جو پیڈلرز ہوتا ہے ان کو بڑا ہوا مل جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے ان چیزوں میں انڈلز ہو جاتا ہے سب کرمینل ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ چوری کا بھی کافی باردات سامنا ہے ریسنلی لڈاک پولیس کو ایک بہت بڑی کامیابی جس آپ کے پولیس چیف ایسے سپیک کر کے لینا ہے دلی چودری کی قیادت میں ایڈشنال اشکی کی قیادت میں ایسے چو پولیس ایک چوری کے عادت میں بہت بڑی اشیفمنٹ ملا ایک چوری کے غارطات کو آپ لوگ انجام دی تو اس میں بہت بڑی کامیابی جانا ہے تو آئند آنے والی دنوں میں کیا کیا ان چوریوں سے نظام پانے کے لیے شاپ کیپرز کافی پریشان ہے چوری سے مین مارکٹ کی حوالے سے گرہنگ کرے تو کیا کیا پلاننگ لڈاک پولیس دورہ جسٹرک پولیس دورہ پولیس سٹیشن کردل دورہ آپ لوگ نے انتظامات پرفیشن مجھے رکھی ہے اسے چوریوں سے بجھنے کے لیے جی 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 جیسے ریسن کچھ ٹائم میں کچھ چوریاں ہوا ہے تو اس میں جا کے ہم نے کافی محنت کی اب ریسن کے چوری ہوا تھا موبائلز کے تو اس میں بھی ہمارے آہ وردی ایس ایس پی صاحب کا ملک پورا کلیر ڈائریکشن تاکی جیتے بھی یہ ہمارے جو غلط چور چوری کرتے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں ہم نے اس میں پکڑنا آئے کر گئے اس کیس کو سالف کرنا گئے تو اس میں ہم نے کافی محنت کی تو محنت کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اس میں ایک ایکیوز جو ہے وہ انوالز تھا اس کو ہم نے ایرسٹ کیا ہے تو اس کا انویسٹگیشن ابھی چل رہا ہے تو وہ ابھی جو ہے جو ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے باقی جو ہے جتنے بھی ملک یہ ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں ہمارے ایس پی صاحب کا بھی ڈائریکشن ہے آہ تو یہ جتنے بھی ڈسٹک کارگل میں جتنے بھی تھانہ ہے چوکیاں ہیں آج کل ہمارا ویسے بھی پہلے بھی پیٹرولنگ چلتے ہیں تو آج کل ہم زیادہ پیٹرولنگ یہ کر رہے ہیں نائٹ ٹائم بے خاص کر ہم نائٹ ٹائم پہ زیادہ پیٹرولنگ کرتے ہیں تو بازار سے لے کے ہمارے بارو سے لے کے ہر ڈسٹک کے ہر کونے کونے میں جتنے بھی تھانہ چوکیز ہے ہر کوئی پیٹرولنگ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ان چیزوں کو دور رکھنے کے لیے ہم کافی پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں تو جو رات کو سسپیشیز لوگ جو سسپیکٹیٹ جو لوگ گھومتے ہیں ان کو ہم لا کے چوکی تھانے میں کوشننگ بھی کرتے ہیں سر کر سر ریسنڈ ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھا سر جس میں جو روڈ پہ جو ویجٹیبلز جو سیل کرتے ہیں سر ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس انہیں تنگ کرے انہیں اپنا مارکٹنگ آنے کی آپ زوجلہ بھی بن ہو چکے ہیں سر آپ وہ لوگ منڈی تو آلموس خاری ہو چکے آپ کچھ جو سبزی بچے ہیں سر ان وہ لوگ روڈ سائٹ پہ وہ لوگ سیل کرتے ہیں اپنا ویجٹیبلز جو بچائیں اب ان کا یہی شکایت ہے سر کی پولیس تنگ کر رہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر اسٹیشن ہوں اچھا ہے جی خالو سب میں ہی ہی کلیر کرنا چاہتا ہوں میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی ہے ریسنٹی تو اس میں کیا ہے کہ جو یہ ویجٹیبلز سیلرز ہوتا ہے وینڈرز ہوتا ہے یہ جو ہے میں ہمارے جیسے آندو ہو گیا نیشنل آئی وی جیسے پیٹرول پم ہو گیا روڈ سائٹ پہ جو سبزی کے دکانے لگتے ہیں لگاتے ہیں لوگ تو اس میں کیا ہے ہمیں کافی سارے شکایتیں آئے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے روڈ سائٹ میں جو ٹرافک نیوسنس کریٹ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے اس میں ہم نے کافی پیٹرولنگ کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سبزی والے وہاں پہ دکان کے سائٹ پہ لگاتے ہیں تو ان کو ہم نے ہی بولائی کہ یہاں پہ نہ لگائیں کیونکہ یہاں پہ کبھی بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ لوگ آگ کے روڈ سائٹ پہ روڈ پہ گاڑیاں کھڑے کر دیتے ہیں تو اس میں بچے بھی ہوتے بزرگ بھی ہوتا ہے اوپر سے آج کل برب باری گر رہے ہیں تو ہمارے جو روڈ جو ہے سلیپری ہو جاتا ہے اس میں بالکل وہاں پہ کچھ انسیڈن ہونے کا اندیشہ تھا تو ہم نے ان کو بولائے کہ یہاں پہ روڈ سائٹ پہ نہ لگائیں ڈی سی صاحب سے بھی پرمیشن لے کے ایک جگہ اچھے سے جگہ پہ لے جا کے تاکہ لوگوں کو بھی یہ تکلیب نہ ہو لوگوں کو بھی کنوینینس فیل ہو تو ایسے جگہ پہ لے جا کے دکان دینے کیلئے ہم نے یہ ان کو کہا تھا اور جو ہے جو سبزی روڈ کی نیشنل ہائیوے کے سائٹ پہ لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے گاڑی کافی سارے ٹرافک رہتا ہے تو اس میں پچھلے سال بھی اس میں جیسے یہ سبزی لگاتے ہیں روڈ سائٹ میں تو دو بار ایکسیڈن ہو چکا ہے اب یہ جو ہے سبزی روڈ سائٹ پہ لگانے سے ٹرافک کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹرافک جام ہو جاتا تو اس سے ایکسیڈن ہونے کا بڑا خطرہ رہتا ہے تو اس لئے اس لئے ہم نے ان کو بولا ہے کہ یہاں پہ نہ لگائیں کہیں سائٹ جائے کے جہاں پہ خالی جگہ ہے روڈ سے تھوڑا دور لگے کیونکہ ہے بھی یہ ای لیگل ہے بینہ پرمیشن کے روڈ سائٹ پہ لگاتے ہیں تو ان کو ہم نے ہی بولا کہ کہیں سیف جگہ پہ لے جائے کے یہ سیل کرے اور ڈی سی صاحب سے پرمیشن لے کیونکہ اس میں کافی سارے ہمیں بہت سارے پچھلے سال سے کمپلینز آ رہے ہیں تو ہم نے ہی ان کو ریکویسٹ کیا تاکہ سائٹ میں لگائیں بس سر لاس سوال ہوگے سر چلتے چلتے آپ نیا سٹیشن ہاؤز آفسر بھی ہے سر پی ایس کارگل کے جنرل پبلک کو آپ کی طرف سے کیا پیغام رہے گی ہمارا لو سر کا مہینہ بھی چل رہا ہے سر اور ساتھی ساتھ لداخی نیوئر بھی ہے سر تو آپ نئے اتینات ہوئے سے ایسے چھو پولیس سٹیشن کارگل آپ کی طرف سے کوئی پیغام سر ہمارے جنرل پبلک کو جنرل پبلک سے یہیں اپیل ہے ایک تو نیوئر پہ سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور لوگوں سے اور یوت سے خاص کر یوت سے یوت کو یہی میسیج رہے گا کہ غلط چیزوں میں نہ پڑے اور اپنے پڑھائی پہ دیان دے اپنے کریئر پہ دیان دے اور لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ کچھ بھی اگر آپ کے سوسائٹی میں ہوتا ہے کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں کال کرے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ہمارے یہاں پہ ڈائل وان وان ٹو کا ہمارا ایک سینٹر بھی ہے تو کبھی بھی رات کے دو بجے ہو تین بجے ہو یا کبھی بھی چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کے لیے سرویس کے لیے بیٹھے ہیں تو کبھی بھی آپ بھیج جی جک ہمیں کال کر سکتے ہیں تو یہی میرا ایک میسیج رہے گا دیسٹک کارگل کے لوگوں عمام کے لیے remember to always find us on facebook and follow us on instagram keep watchin kargeel today keep enjoying kargeel today the only voice of kargeel lev prints